اسلام علیکم آپ کو پتہ ہے کہ فیلانسنگ میں بہت سارے سکیمز بھی ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی نئے قسم کے بارے بتاؤں گا یا اٹلیس مجھے ایک نیا سکیم پتہ چلے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو لازمی بتاؤں میرے ایک دوست کے ساتھ یہ سکیم ہوا فیلانسنگ میں تو میں نے سمجھا کہ اس کے لیے بہت زوری ہے کہ ایک ویڈیو بناوں اور آپ سب لوگ کو اسے آگا کروں کہ آپ کے ساتھ یہ فیلانسنگ میں سکیم کیسے ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کس طرح بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اچھا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایتی اس میں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آ سکیمز میں نے بتایا تھا کہ کلائنٹ آپ کو آرڈر کیسے کینسل کرتا ہے جھوٹ کیسے بولتا ہے یا کوئی اکا دھوکا کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ گڑبر کرتے ہیں ایسا ہمیشہ ہوتا نہیں ہے آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا یا اگر آپ فیلانسنگ میں آئی نہیں ہے یہ 1% 2% ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اسے ڈی موٹیویٹ ہو گیا کہ آپ ادھر آئیں ہی نہ بلکہ آپ نے یہ جنرلی سٹارٹ کرنی ہے اس میں آنا ہے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے اچھا اب اس دوست کے ساتھ ہوا ہی ہوں کہ اس کے پاس ایک کلائنٹ آیا وہ کلائنٹ پروپلی اس کی پروپر ڈی پی تھی اس کے کچھ ریویوز بھی لگے ہوئے تھے پروپر کلائنٹ لگ رہا تھا فائیویر پر اس نے اس کو کہا کہ مجھے کچھ یہ یہ سرویسیز چاہیے اور میرا دوہزار ڈالر بجٹ ہے اس کی جو سرویس تھی اس میں تقریباً اتنا ہی بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایک فیر سا اس نے بجٹ اس کو کوٹ کیا اور اس نے بتایا کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ میری ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ USA میں ہے تو میں اس کا نمائندہ ہوں تو میں تمہارے ساتھ جو ہے فائیویر پر ڈیریکٹلی پیمنٹ نہیں کروں گا بلکہ ہمارے بلنگ ہوتی ہے اور پورا حساب جاب ہوتا ہے تو میں تمہارے ساتھ فائیویر پر کام نہیں کروں گا یہ اس نے اس کو پرسنلی کہا کہ بھئی تم مجھے اپنا پہلے ورڈس اپ نمبر لے لیا انسٹرگرام بارا لے لیا اس سے وہ اس کے پاس آ گیا اور پھر وہاں پہ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرنا شروع کرو میں تمہیں پیمنٹ کروں گا چیک کے ذریعے اور تم نے ساتھ ساتھ میرے کام کرنا ہے اور میں تمہارے ایک آنٹ میں ڈریکٹلی چیک بھیج ہوں گا اب میرے دوست نے اس کو کہا کہ میرے پاس تو لوکل پاکستانی بینکس ہیں تو ان میں تمہارا چیک نہیں آ سکتا ڈالرز والا تو اس نے کہا نہیں یہ والا چیک جو ہے میں آپ کو اگر آپ کا کوئی USA میں ہے اس کا یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ہے تو میں اس کے نام پہ بیجوں گا جب وہ اس کے اکاؤنٹ میں کیش ہو جائے گا اس کے بعد آپ کام شروع کر دو تاکہ ہمارے درمیان میں کوئی وہ سپیم والا یا کوئی فراڈ والا ناصل نہ رہیں اب یہ جو میرا دوست تھا اس نے پھر اپنے لنکس لڑانا شروع کر دی کہ USA میں کون ہے اس کا تو اس کا کوئی برحال دوست تھا وہاں پہ تو اس نے اسے کہا کہ تم اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر مجھے دے دو تو میں تمہارے اکاؤنٹ میں ایک پیمیٹ مانگ باؤں گا ایک چیک آئے گا تمہارے پاس تو تم نے اس چیک کو کیش کرنا ہے اور بعد میں تم مجھے پیمیٹ بھیج دینا اس نے کہا ٹھیک ہے well and good no issue میں USA میں رہتا ہوں اور اس کا وہ دوست بھیجا دو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بھیج دوں گا اس نے اس کو اپنی ساری ڈیٹیل دے دی میرے دوست کو اب وہ اس بینک اکاؤنٹ دوست کے بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیل جب اس کو دی گئی بائیر کو تو اس نے اس کے اکاؤنٹ پہ ایک چیک بھیجا اور جو چیک تھا وہ بقاعدہ بھائے پوسٹ آیا تھا وہ بقاعدہ ایک مطلب کے فیزیکل چیک تھا اس چیک کے اوپر کچھ چیک نمبر باقی ساری ڈیٹیل تھی ایک بلکل لیگل پروپر چیک نظر آ رہا تھا اگر میں پاس پکچر ہوئی میں وہ بھی آپ کو بیٹھ دوں گا میبی وہ اللہ نہ کریں لیکن برحال ایک براپر چیک تھا اس نے جب اس کو سارا آن لائن اس کی سارا کچھ کروایا اس کو پروسس کروایا تو within next few hours اس کا جو بینک تھا وہ کلوز ہو گیا اس کو میسیج آیا کہ تمہارا اکاؤنٹ جب وہ سسپیشیس ایکٹیوٹی میں ڈیٹیٹ کیا گیا ہے اور تمہارا اکاؤنٹ ہم نے بلوک کر دی ہے اور اس کے اخلاف مطلب کوئی بقائدہ کرمینل کیس چل سکتا تھا تو وہ جو اس کا دوست تھا وہ بھی وہاں پہ کوئی چھوٹا لڑکا ہی تھا وہ بھی بہت زیادہ پینک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اس نے ان کو ایمیلز برا کرنا شروع کر دی اچھا اس پوائنٹ پہ آکے تو بائر نے پھر اپنی ٹون چین کرنا شروع کر دی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو میرے ساتھ سکیم کر دی ہے تم نے اکاؤنٹ میں پیسے لے لی ہیں اور اب تم کہہ رہے ہو اور اس نے الٹا دو ہزار بھی نہیں پانچ ہزار کا جیک بھیجا کہ تم نے میرے پانچ ہزار لے لی ہیں اور تم نے وہ کریڈٹ بھی گرا دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں کام بھی نہیں کروں گا اور تم تمہارا اکاؤنٹ ایک ہو گیا اور تمہارا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا یہ کیا تم کہہ رہے ہو اور اس کے پاس کیونکہ وہاں پہ جو یو ایس اے میں لڑکا رہتا تھا اس کا فون نمبر ساری ڈیٹیل بھی تھی اس نے اس کو کال دغیرہ کر کے اس کو بھی وہ زیادہ تھرڈ کرنا شروع کر دیا حالانکہ جو بائیر تھا وہ بیسکلی سکیمر تھا اب وہ جو چیک تھا وہ جب آن لائن اپلائے ہوا تو اس میں کچھ انہوں نے کوئی ہیکنگ کی ہے یا کچھ ایسا کی ہے مجھے اس کے بارے میں انڈف نہیں پتا لیکن وہ اس طرح قسم کی ایک سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے کہ جو کوئی پرسن اس نیم سے یا اس ساری ڈیٹیل سے وہ کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ بھی ایک ہو جائے بینک اکاؤنٹ اس کا اپنا اس سے ساری ڈیٹیل جو سکیمر ہے اس کے پاس سلی جائے یا ایون بینک کی بھی کافی ساری ڈیٹیل بہت ساری چیزیں ایک ہو سکتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ڈیٹیل تھی اب ٹیکنیکلی مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا یا میں اس کو آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کیا تھا لیکن اس طرح کا سکیم تھا تو وہ برحال پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو میرا دوست تھا انہوں نے کوشش کی کہ ایک اٹانی ہائر کریں اس کے ذریعے اس سارے مسئلے کو حال کریں جب پھر اس جو سکیمر تھا اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ تھوڑے سے تیز ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس نے جا کے آہستہ آہستہ پھر وہ ان کو تھریٹ کرنا کم کیا ادھر وائز وہ ان کے ایڈریس پہ پولیس بھی ایک دفعہ بیچ چکا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ فائیو تھالنڈ ڈالر کا سکیم کی ہے تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ادا میٹر کے دیں اب ہمارے تو یہاں پہ ہو جی گاؤں میں کون آئے گا پولیس ہے کے کیا کریں گے تو وہاں پہ اگر یہ کول بھی آپ کو آتی ہے لائٹ چلی گئی ہے تو چلیں خیر ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پروفر سیٹ اپ ایک قانون زیادہ اچھا ہے تو اس میں جو وہ بعد میں جب انہوں نے ڈیٹیل لی تو جو ہمارا یہاں پہ دوست کا دوست تھا وہاں پہ تو اس کو یہ پتہ لگا بینک بولوں نے اس کے بارے جو پیسے ضبط ہوئے تھے وہ بھی اس کو دے جے اس کو بتایا کہ یہ ایک ہائیلی سسپیشیس ایکٹیویٹی تھی بہت بڑے لیول کی ایکنگ تھی اور اس میں تمہیں ہو سکتا تھا کہ تمہیں ساری زندگی کے لیے قید ہو جائے یہاں پہ ساری زندگی تم جیل میں چلے جاؤ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے پھر اس نے ان کو ساری ڈیٹیل سمجھا ہی کوئی اٹرانی کی بھی کوئی حلپ لی تو جا کے ان کو انہوں نے بتایا کہ یہ ساری ڈیٹیل ہوئی ہے یہ سارا پروسس ہوئا ہے تو جا کے انہوں نے سمجھا لیکن گیا تھا کہ جو سکیمر تھا اس نے اپنی ایکٹیویٹی جو تھی یا ساری ڈیٹیلز تھی وہ ریویل نہیں کی تھی اور وہ سکیمر پھر بھی پگڑا نہیں گیا تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چیک دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو آپ اس سے دور رہیں آپ اس کو کہیں کہ simply wise.com میں میرے پاس ڈیریکٹلی پیمیٹ بیٹ دو اگر آپ کے پاس وائز نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا اس میں آپ جائیں گے ڈریکٹلی وہاں سے آپ اس لینک کو اوپن کر سکتے ہیں اور وائز بھی اپنی فری آئی ڈی بنا سکتے ہیں وہ ایک دم سے آپ کو پیمیٹ آ جائے گی تو ان فضول کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑھنا نہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے I hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہو کی پرسنل ایکسپیڈینس تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے جائے کسی ایک بھی بھائی کا بھلا ہو جائے بہن کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہوگی بہت سکتے ہیں اور واسک نے صاحب فیلانسنگ کے نام سے گروپ ہے فیس بک پہ اس کو جائن کریں انشاءاللہ لہو فائدہ ہوگا thank you so much ٹھیک بھائی میں چلتا ہوں ٹھیک بھائی میں چلتا ہوں ٹھیک بھائی میں چلتا ہوں ٹھیک بھائی میں